اس اپسوڑ کے شروعات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نافومی جو سیل ہیرو ہوتا ہے وہ دوسری دنیا میں آیا ہوتا ہے جس دنیا میں اسے سمین کیا گیا تھا وہ دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں ایک تلپورٹ سرکل کے مدد سے آیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ فیلو آئی ہوتی ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ورلڈ سے بہت دور ہیں اور کوشش کر رہے ہیں دیکھنے کی فیلو ان کے ہی ورلڈ میں ہیں اور وہ نافومی بولتا ہے کہ فیلو بہت دور ہے اور ہم کو اس تک جانے کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یہاں پہ کچھ نہ کچھ دھوننا پڑے گا جس سے ہم لوگ اپنے ورلڈ پہ واپس جا سکے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک ویلیز جس میں تھوڑی سی جھوپڑیاں ہوتی ہیں اور آگے پیچھے فارمز ہوتے ہیں کسانی کرنے کے لئے جمین ہوتی ہے اس کے بعد وہ جو اس ورلڈ کی ہیرو ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ ہم لوگ کو ایک انڈم جانا پڑے گا واش ہور کے لئے جس سے ہم لوگ تم تو اپنے ورلڈ میں واپس جا سکو اور وہ بولی کہ ہم لوگ کو پیدل چل کے جانے میں ایک ہفتہ لگ جائے گا وہاں تک پہنچنے میں اور اس کے بعد نافومی بولتا ہے کہ ہم لوگ کی ایسا نہ کرتے ہیں کہ آس پاس کوئی واش ہور میں جا کے اپنے ورلڈ پہ واپس نہیں جا سکتے ہیں یہ پوچھتا ہے یہ نافومی اس ورلڈ کی ہیرو سے تو اس ورلڈ کی ہیرو بولتی ہے یہاں پہ ایک واش ہور ہے جس کا نام ہے درائگن ہور گلاس جو ماتر ہم ہیروز دوارہ ہی اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے یہ اس ورلڈ کی ہیرو بولتی ہے نافومی سے جو سیلڈ ہیرو ہوتا ہے اس کے بعد نافومی پوچھتا ہے اس ورلڈ کی ہیرو سے کہ کیا تم کو پکا ویسوا سکے اگر ہم کو ہور گلاس مل جائے گا تو تم اپنی پاور سے ہم لوگ کو ہمارے ورلڈ واپس بھیج سکتی ہے اور وہ لڑکی بولتی ہیں ہاں لیکن اس کے لئے مجھے اپنی پاور یوز کرنے پڑے گی درائگن ہور گلاس پہ اور وہ لڑکی پھر بولتی ہے کہ ہم لوگ کو وہاں تک پہنچنے کے لئے بہت سارے چیک پوائنٹس پاس کرنے پڑیں گے اور چیک پوائنٹس پہ پیسے مانگتے ہیں لوگ اور ہم لوگ کو وہ پیسے دینے پڑیں گے اس کے بعد سین چینج ہو جاتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں نافومی اور اس کی پوری پارٹی اور جو اس ورلڈ کی ہیرو ہوتی ہے اس کو ایک ویلیج میں وہ لوگ ایک ویلیج میں آ جاتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ دکھائی جاتے ہیں وہاں پہ وہ اس ورلڈ کی ہیرو بولتی ہے انٹرویج کرتی ہے لوگوں کو سب سے پہلے وہ الف لوگوں کو انٹرویج کرتی ہے اور بولتی ہے یہ بڑے کان والے لوگ وہ کو الف بولا جاتا ہے پھر وہ بولتی ہے کہ یہ لوگ جن کے ماتھے میں جیولیری ٹائپ لگا ہوتا ہے انہیں ہم لوگ جیول پیپل بولتے ہیں ان لوگ کے ماتھے میں ہاتھوں میں ایسے جگہ جیول شپکے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ جیول پیپل بولتے ہیں اس ورلڈ میں اس کے بعد وہ اس ورلڈ کی ہیرو نافومی کو سپیرت پیپل کے بارے بتاتی ہے وہاں سے نکلتے ہوئے دکھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ سپیرت پیپل ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جیسے وہ ایک اور ہیرو کا نام بتاتی جیسے ہیرو جو محلی پر اٹیک کی تھی وہ بھی سپیرت پیپل کے طرف سے آئی تھی وہ بھی بہت چاہتا ہی پاورفل تھی نافومی بولتا ہے ہاں وہ بھی پاورفل تھی لیکن وہ میرے سیلڈ سے ہار گئی تھی اس کے بعد اس ورلڈ کی ہیرو نافومی سے بولتی ہے کہ سپیرت پیپل کے پاس لیول نہیں ہوتے بلکہ سپیرت اینرڈی لیول ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس جتنا ہی زیادہ سپیرت اینرڈی لیول ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ لوگ طاقتور ہوں گے وہ لوگ لیول پر دیپینڈ نہیں کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اور باقی پر جاتیاں لیول پر دیپینڈ کرتے ہیں سپیرت پیپل لیول کی جگہ سپیرت پاور پر دیپینڈ کرتے ہیں تو ان کی ایک ہی ویکنیس ہوتی ہے کہ ان کی سپیرت پاور بہت آرام سے ریکاور ہوتی بہت دیر سے ریکاور ہوتی دھیمی دھیمی نیچورلی ریکاور ہوتی ہے پھر اس ورلڈ کی ہیرو بولتی ہے نافمی سے کہ سپیرت پیپل کو ہیومنز اور دوسری ریسز سے بینیفٹ نہیں ملتا دوسرے لوگوں اور ہیومنز سے زیادہ بینیفٹ نہیں ملتا کیونکہ ہم لوگ کے پروڈکٹ سپیرت پیپل پر زیادہ اثردان نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں بورڈ بہت سارے جس پہ کوئی اور رہن ریٹنگ میں کچھ لکھا ہوتا ہے اور ایسے ہی بورڈ پورے سہر بھر میں لگے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے بہت سارے لوگ کٹھا ہوتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں کہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے تیلیپورٹیشن ٹکنولوجی پہ اس ڈرائگن ہور گلاس جیسے ٹکنولوجی پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے اور یہاں پہ نافمی اور اس کی پارٹی بھی آ جاتی ہے یہاں پہ اس بھیڑ میں آپ 20 سیکنڈ آگے سکپ کر سکتے ہیں دھنیواد ہماری ویڈیو ہمیں ایسا دیکھنے کے لئے اور آپ کے سپورٹ کے لئے اور ہم اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں ایسی ہی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے چلیے ہم اپسورٹ چال کرتے ہیں پھر اس ورلڈ کا ہیرو اور سیلڈ ہیرو دونوں بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ ٹیلیپورٹسن سکل بنانا چاہ رہے ہیں جو ماتر ہم ہیروز کے دوارہ ہی یوز کی جا سکتی ہے اور کوئی اسی اور کے دوارہ نہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رفیلیا کو بھوک لگی ہوتی ہے جو بیسٹ کل ہوتی ہے اسے بھوک لگی ہوتی ہے اور ان لوگ کو ہیرو کو سیلڈ ہیرو کو پیسے بھی چاہیے ہوں گے کھانا کھانے کے اور جگہ ایک رہنے کے لیے آج تب ہی اس ورلڈ کی ہیرو بولتے ہیں کہ میں پاس آج بھر کے پیسے ہیں پھر سین چینج ہو جاتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں سارے ہیرو کی پارٹی سیلڈ ہیرو پارٹی اور اس ورلڈ کی ہیرو سارے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانا رہے ہوتے ہیں تب ہی سیلڈ ہیرو اپنی سیلڈ سے ایک بوٹل نکالتا ہے جو ایس پی ریکور کرتی ہے اور وہ بولتا ہے اس ورلڈ کی ہیرو سے کہ یہ سپیرٹ پیپل کے لیے ہے اور اس سے سپیرٹ پیپل کی سپیرٹ انرجی بہت جلدی ریکور ہو جائے گی ان کو نیچوری ریکور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تب اس ورلڈ کی ہیرو بولتی ہے کہ اس چیز کے لیے جو دام تم مانگو گے وہ دام دیں گے گیاسی چیزیں اس ورلڈ میں نہیں ہیں اور اگر یہ اس سے سپیرٹ انرجی ریکور ہو جائے گی تو اس سے بڑھیا چیز کچھ نہیں ہے پھر اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سیل ہیرو ایک ماسک لگا کے بجان بیٹھ جاتا ہے سپریٹ پیپلز کے لئے اور اپنی بوٹل ایس پی والی بوٹل بیچتا ہے اور جیسے ہی سپریٹ پیپلز کو ایسے بارے میں پتا جلتا ہے وہ بھی لگا دیتے ہیں سیل ہیرو کے پاس بوٹل خریدنے کے لئے ایس پی کی بوٹل خریدنے کے لئے اور تھوڑے ہی تائم میں سیل ہیرو بولتا ہے ہماری ساری بوٹلیں بیٹھ گئے ہیں اور یہ بہت مشکل سے ملتی ہیں اس وجہ سے کل ہم اس کو اوپسن میں رکھیں گے اور سارے لوگ چلے جاتے ہیں پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں سیل ہیرو اور اس ورلڈ کی ہیرو آئیٹمز ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم لوگ کے ورلڈ ایفلینس ہے تو آئیٹم بھی دیفرنٹی پڑے گا پھر اس ورلڈ کی ہیرو سیل ہیرو کے ایک ارٹھ سٹون دیتی ہے جس سے سیل ہیرو کا ایک تین ہزار ایکسپی مل جاتا ہے اور وہ پاورفول ہو جاتا ہے اور پھر سیل ہیرو اس ورلڈ کی ہیرو کو میجک وارٹر دیتا ہے جس سے اس کے ویپن ایکسپی بڑھ جاتا ہے اور وہ دونوں بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو اور چیزیں ایکسچینج کرنے چاہیے کیونکہ ہم لوگ دوسرے ورلڈ سے ہیں تو ہم لوگ کو دوسرا دوسرا ایفیکٹ پڑے گا ان ساری سامانوں کا پھر اگلے دن سیل ہیرو جا کے بجار میں بیٹھ جاتا ہے اور سامانیں بیٹھنا چال ہورتا ہے ٹگو کوئن میں وہ ایک سامان بیج دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سپیرٹ بوٹل نکالتا ہے لیکن سپیرٹ بوٹل ساری گر جاتی ہیں جیسے سیل ہیرو نے پلان کیا تھا بس ماتر ایک بوٹل ہی پسٹی ہے اور باقی ساری سپی والے سپیرٹ پیپل کے لئے جو بوٹل ہوتی ہیں ساری کی ساری ٹوٹ جاتی ہیں جس سے لاسٹ والی جو بچی بوٹل ہوتی ہے اس پہ سپیرٹ والے لوگ بہت بڑی باجی لگاتے ہیں اور بہت بہت روپیہ بولتے ہیں اور جس سے وہ لاسٹ بوٹل بہت مہنگی بکتی ہے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کیلڈ ہیرو کی پارٹی اور اس ورلڈ کی ہیرو سارے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کیلڈ بار بہت زیادہ پیسے ہم لوگ نے کما لیا اور ہم لوگ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ان سارے بارڈرز کو پار کرنے کے لئے اور تب ہی اس ورلڈ کی ہیرو بولتی ہے کہ تمہیں کپڑے چینج کر لینے چاہیے اور سیلڈ ہیرو اور اس کی پارٹی کے سارے لوگ کپڑے چینج کر لیتے ہیں اور تب بھی رفلیا بولتی ہے کہ آپ بتائیے سیلڈ ہیرو کہ ہم لوگوں میں سے سب سے اچھا کون لگ رہا ہے یہاں سیلڈ ہیرو اپنا دماغ لگاتا ہے اور بولتا ہے میں اچھا لگ رہا ہوں کیونکہ میرے کپڑے پہ بہت زیادہ دیفنسیو پوائنٹس لگے ہیں پھر اگلے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سیلڈ ہیرو دوسرے داؤں میں پہنچ چکا ہے جہاں پہ بہت زیادہ تھنڈی ہے بہت زیادہ آرگ پرگار کے لوگ رہے ہیں اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سیلڈ ہیرو ایک بھیڑ میں کھڑا ہے جہاں پہ وہ لوگ نکل رہے ہیں جو گانورڈا کرنے والے تھے انرجی کو کریسچل کی ڈرائگن کریسٹل کی انرجی کے ساتھ چھرکڑ کر رہے تھے اور تیلپورٹ کی پڑھائی کر رہے تھے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سیلڈ ہیرو کی جو پارٹی ہوتی ہے اور اس ورلڈ کی ہیرو eki کھیل لے ہوتے ہیں براف میں براف کے گولے بنا کے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگلے سین میں کی ایک کمرے میں سیلڈ ہیرو کی پارٹی اور اس ورلڈ کی ہیرو بیعت کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ ان لوگوں کو رکے جو تلیپورٹیشن آرائی کے ساتھ چھڑ چھڑ کر رہے ہیں اور گلاس کے ساتھ چھڑ چھڑ کر رہے ہیں پھر وہ لوگ اس جگہ میں گھسنے کا پلان بناتے ہیں پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اس جگہ گھس گئے ہیں لیکن وہاں پہ بہت جاتا لوگ ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں سیلڈ ہیرو کی پارٹی اور اس ورلڈ کی ہیرو اور وہ لوگ اس کے پلان میں فرض جاتے ہیں کیونکہ جس کی وجہ سے سیلڈ ہیرو اس ورلڈ میں آیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سیلڈ ہیرو بہت بہت پاور ہوتی ہیں کیونکہ سیلڈ ہیرو کی پاور سٹاپ نہیں کی گئی تھی اور وہ آسانی سے ہرا دیتا ہے سارے سولجروں کو پھر اس ورلڈ کی ہیرو دریگن ہور گلاس کو ایکٹیویت کر دیتی ہے جس سے سیلڈ ہیرو اور اسے ساتھ دھارے بال والی لڑکی اور اس ورلڈ کی ہیرو پہ چمکنے لگتا ہے چمکنے والی لائٹ آ جاتی ہے مادر رفائل لگو چھوڑ کے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اور سیلڈ ہیرو ورلڈ میں جانے لگتا ہے اور یہیں پہ یہ اپسوڈ ختم ہو جاتا ہے اس اپسوڈ کے انت بہت زیاد ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے اپسوڈ میں کوئی نہ کوئی چینجز ہوں گے جس سے سیلڈ ہیرو رفائل لگو بس آ سکے تب ہی تو وہ اپسوڈ مجھے دار بنے گا انت تک دیکھنے کے لئے اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل پر بنے رہیے سبسکائب بیچے میں ایک چینل کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو دھنیواد